اینڈین کنیچوزن کہتا ہے ڈیموکریسی کے ادارے میں لیکن ہم کو کل سے یہ پتا چلا کہ ڈیموکریسی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے بالکل یہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ڈیموکریسی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے اور جو انہوں نے اب یہاں پر اعلان کر دیا کہ یہ الیکشن پھر سے ہم ریپول کر رہے ہیں بڑھگام میں تو ہم سارے کینڈیٹ یہاں پر سات کینڈیٹ جمع ہوئے ہیں جو انہوں نے فیصلہ لیا کشمیری لوگوں کو مارنے کے لیے یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن ہے افسوس کی بات یہ ہے انہوں نے ریپول کر دیا دیکھیں آج کے ڈیٹ میں ہمارے سی ایم صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پانچ پرسند لوگ تشدد کے ساتھ ہیں کیا یہ سی ایم صاحب مجھے کہہ سکتی ہے نائنٹی ٹری پرسند لوگ جو بائی کار کے لیے گئے وہ کون تھے اور دوسری بات ابھی تک ہمارے جو یہ انہتنا کا ریزن بور رہے ہیں ابھی تک ہمارے بڑھگام میں ہمارے بائیوں کا خون سڑک پر ہے اور ایک دن کے بعد یہ ریپولنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیسے یہ ریپولنگ ہوگی کس طریقے سے ہوگی اور ویڈاوٹ کنزٹ ایک بھی کنڈیٹ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے جو ہم یہاں پر ساتھ کنڈیٹ ہے کہ ریپولنگ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے انہوں نے پہلے ہمیں کونفیڈٹ میں بالکل نہیں لیا نہ ہمیں کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے نہ ابھی ہمیں ان مشینوں کے بارے میں پتہ ہے مگر افسوس کا مقام یہ ہے یہ وہاں پر جمعوں میں جو رائے چڑھ رہا ہے جو رائے چڑھ رہی ہے اور یہاں پر جو رائے چڑھ رہا ہے وہ پولیس کا گنڈا رائے چڑھ رہا ہے کہ کنڈیٹ ابھی کنڈیٹوں کو الیشن کے دن ہی سیکیورٹی ویڈرہ آدھی کر دی گئی ہے ابھی ہم بائی کار کے حق میں جو انہوں نے غلط فیصلہ لے لیا جو انہوں نے غلط فیصلہ لے لیا کشمیری لوگوں کا خون بہا جائے میں اپنے نوجوانوں کو ایک ہی اپیل کرتا ہوں وہ گھر میں بیٹھے تاکہ ہمارے یہاں پر نوجوانوں کا ڈیمیج نہ ہو جائے کشمیر کی گورنمنٹ نے ایک ایسی ہمیں ایسی ایک شوٹی دے دی کہ کسی کا جان یہاں پر ضائع نہیں ہو جائے گا ہم یہاں پر پورا انتظام کر کے آئے ہیں اچھی طریقے سے الیکشن کریں گے لوگ چاہتے ہیں الیکشن کرنے کے لیے تب ہم اس میں اترے ہم پولنگ کے لیے اپنے بھائیوں کو مروا نہیں سکتے ہیں پولنگ کے لیے ہم اپنے بھائیوں کو مروا نہیں سکتے ہیں ہریت کو سپورٹ کر رہا ہوں نمی کیسی کو سپورٹ کر رہا